بسم اللہ الرحمن الرحیم زیڈی سی ڈیجٹل کے ساتھ میں ہوں محمد جاہد شریف چودری ناظرین میں آج آپ کو ایک اہم مسئلہ کے حوالے سے اگاہ کرنے جا رہا ہوں کہ کس طرح لاہور ہائی کورٹ کی سنیارٹی میں چوتھے نمبر پر موجود جیسٹس آئیشہ اے ملک کی جوڈیشل کمیشن کے چیرمن اور چیف جیسٹس آف پاکستان جیسٹس گلزار احمد کی جانب سے بطورے سپریم پورٹ آف پاکستان جج نمزدگی پر بھوکلا اور چیف جیسٹس ایک مرتبہ پھر آمنے سامنے آگئے ہیں ناظرین پروگرام شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ تک میری تازہ کرین معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز بروقت پہنچتی رہیں ناظرین گزشتہ روز میڈیا میں خبر آئی کہ چیف جیسٹس آف پاکستان جیسٹس گلزار احمد جو کہ ججز تائناتی کے لیے قائم جوڈیشل کمیشن کے سربراہ بھی ہیں انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر ترین جیسٹس مشیر عالم کی سترہ گست کو ریٹارمنٹ کے بعد سپریم کورٹ میں خالی ہونے والی اسامی کو پر کرنے کے لیے لاہور ہائی کورٹ کی سینئارٹی لسٹ میں چوتھے نمبر پر موجود جیسٹس آئیشہ اے ملک کو نامزد کیا جس کی حتمی منظوری جوڈیشل کمیشن دے گا اور پھر صدر مم', مملکت ڈاکٹر عرف علوی کی جانب سے منظوری کے بعد انہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کا جاج تائنات کر دیا جائے گا جیسٹس آئیشہ اے ملک کی بطور سپریم کورٹ آف پاکستان جاج تائناتی کے لیے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس 9 ستمبر کو طلب کر لیا گیا ہے ناظرین آج ہی کے روز سندھ آئی کورٹ بار اسوسییشن کراچی کے صدر صلاح الدین خان اور عزازی سیکٹری محمد عمر سمرو کی جانب سے جسٹس آئیشہ اے ملک کی بطورے سپریم کورٹ آف پاکستان جج نمزدگی کے حوالے سے بیان جاری کیا گیا ہے بیان میں کہا گیا ہے کہ سندھ آئی کورٹ کے حال ہی میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں تائنات ہونے والے پانچ میں نمبر پر موجود جج جسٹس محمد علی مظہر کی طرح جسٹس آئیشہ اے ملک کو بھی بطورے جج اچھی شہرت کی مالک ہیں بیان میں کہا گیا ہے کہ اعلی عدلیہ میں زیادہ سے زیادہ خواتین ججز کی تائناتی نہائی تھی خوشائنگ بات ہوگی آیا کہ وہ صبح کی ہائی کورٹ کی چیف جسٹس بنے یا سپریم کورٹ آف پاکستان میں تائنات ہوں تاہم اگر ماضی میں سینیارٹی کے اصول پر سختی سے عمل کیا جاتا تو پہلے ہی جسٹس فقر انیسا کھوکر کو بطورے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ اور بطورے جج سپریم کورٹ آف پاکستان دوہزار دو تین میں تائنات کیا جا چکا ہوتا تاہم انہیں خاتون ہونے کی وجہ سے ان اخدوں پر تائنات نہیں کیا گیا بیان میں کہا گیا ہے کہ اگر سینیارٹی کے اصول پر عمل کیا جاتا ہے تو جسٹس آئیشہ اے ملک اپنے وقت پر لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کی جج بن جائیں گی تاہم جسٹس آئیشہ اے ملک لاہور ہائی کورٹ میں اس وقت چوتھی سینئر ترین جج ہیں اور نہ صرف لاہور ہائی کورٹ بلکہ دیگر صوبوں سے بھی سینئر ججز کو نظر انداز کیا گیا ہے چیف جسٹس سیندھ ہائی کورٹ جسٹس احمد علی محمد شیخ گزشتہ ساڑھے چار سال سے بطور چیف جسٹس سیندھ ہائی کورٹ خدمات انجام دے رہے ہیں جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اثر من اللہ بھی تقریباً تین سال سے بطور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ خدمات انجام دے رہے ہیں ایک بار پھر انہیں نظر انداز کرنے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی بیان میں کہا گیا ہے کہ ہم پک اینڈ چوز کے نہ سمجھانے والے اصول کے اخلاف ہیں اور سپریم کورٹ میں جوڈیشن کمیشن کی جانب سے آؤٹ آف ٹرن تائناتیوں کے اخلاف ہیں جب تک کہ ایسے انتخاب کے حوالے سے کوئی مستقل میار مقرر نہیں کیا جاتا جب تک کوئی مستقل میار مقرر نہیں کیا جاتا ہم جوڈیشن کمیشن پر زور دیں گے کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں کسی بھی آؤٹ آف ٹرن تائناتی کی منظوری نہ دے واضح رہے کہ لاہور ہائی کورٹ کی سینیارٹی لسٹ میں چوتھے نمبر پر موجود جسٹس آئیشہ اے ملک تین جون انیس سو چیہ سٹھ کو پیدا ہوئی انہیں ستائیس مارچ دوہزار بارہ کو لاہور ہائی کورٹ کی ایڈیشنل جج مقرر کیا گیا تھا جسٹس آئیشہ اے ملک اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کی پہلی جج مقرر ہو جاتی ہیں تو وہ جسٹس یحیاء خان افریدی کے بطورے چیف جسٹس آف پاکستان بائیس جنوری دوہزار تیس کو رٹائر ہونے پر تیس جنوری دوہزار تیس کو بطورے پہلی چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے کا حلب اٹھائیں گی اور تقریباً ڈیڑھ سال بطورے چیف جسٹس آف پاکستان خدمات انجام دینے کے بعد دو جون دوہزار اکتیس کو اپنے عہدے سے رٹائر ہو جائیں گی جسٹس آئیشہ اے ملک نے پاکستان لاکالج لاہور سے اللی بی کی ڈگری حاصل کر رکھی ہے جسٹس آئیشہ اے ملک نے ہاورڈ لاسکول کیمرج میسیچ چوسٹس امریکہ سے اللی بی کی ڈگری حاصل کر رکھی ہے جسٹس آئیشہ اے ملک شادی شدہ ہیں اور ان کے تین بچے ہیں ناظرین واضح رہے ہیں کہ اسے قبل بھی سندھ آئی کورٹ کے پانچوے نمبر پر موجود جسٹس محمد علی مظہر کی بطورے سپریم کورٹ آف جج سپریم کورٹ آف پاکستان نامزدگی پر وقلہ تنظیموں اور چیف جسٹس آف پاکستان کے درمیان تنازہ کھڑا ہو گیا تھا وقلہ تنظیمیں اس پر ہرطال بھی کر چکی ہیں وقلہ تنظیموں کی مخالفت کے باوجود جسٹس محمد علی مظہر کو جوڈیشل کمیشن کی جانب سے سپریم کورٹ آف پاکستان کا جج تائنات کرنے کی منظوری دی جا چکی ہے تہم ابھی تک انہوں نے اپنے اہدے کا حلف نہیں اٹھایا جبکہ جوڈیشل کمیشن نے سندھ آئی کورٹ کے چیف جسٹس احمد علی م شیخ کی کو ایک سال کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایڈھاب جج مقرر کرنے کی منظوری دی دی اور قرار دیا تھا کہ یہ جسٹس احمد علی م شیخ کی سواب دید ہوگی کہ وہ بطور ایڈھاب جج سپریم کورٹ آئیناتی سے معذرت کرتے ہیں یا وہ اس عہدے کو قبول کرتے ہیں یا وہ بطور چیف جسٹس سندھ آئی کورٹ ہی اپنی ذمہ داری انجام دیتے رہیں گے جسٹس احمد علی م شیخ بطور چیف جسٹس سندھ آئی کورٹ اپنی 62 سالہ آئینی مدت مکمل کرنے پر دو اکتوبر 2023 کو ریٹائر ہو جائیں گے ناظرین میں توقع رکھتا ہوں کہ چیف جسٹس آف پاکستان اور وکلہ تنظیموں کے ساتھ بیٹھ کر ججز کی سپریم کورٹ آف پاکستان میں تائناتی کے حوالے سے کوئی مستقل میکنزم تشکیل دیں گے جس پر عمل کرتے ہوئے چیف جسٹس آف پاکستان اور وکلہ تنظیموں کے درمیان کوئی تنازہ پیدا ہونے کا خطشہ باقی نہیں رہے گا ناظرین امید ہے آپ کو میرا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا پروگرام دیکھنے کا شکریہ